یہ انٹی انفیکٹیو ہوتا ہے اور یہ جمس کو مارنے کے کام آتا ہے اسلام ایکم گائیز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے یہ ایک مسالہ ہے یعنی کہ لانگ لانگ کے کیا کیا فائدے ہیں اور ہم لوگ اس کو کس چیز کے لیے یوز کر سکتے ہیں لانگ جو ہوتا یہ ایک چھوٹا سا دانہ سا ہوتا ہے جو اپنے پھول کے اوپر ہوتا ہے لانگ کا جو پیڑ ہوتا ہے اس کے اوپر پھول کے اوپر ہوتا ہے آپ سب نے اپنے گھروں میں گھر مسالے میں دیکھا ہوگا یوز کیا ہوگا تو اس کی یہ کچھ شکر کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جب یہ کچھا ہوتا ہے جب سوک جاتا ہے تو یہ بلیک کلر کا جو مسالے میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں لانگ کے سب سے جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتی ہے اس کا نام ہے یوجن آل اور اسی کی وجہ سے لانگ کے جتنے بھی فائدے ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کس کے کیا کیا فائدے ہیں یہ انٹی انفیکٹیو ہوتا ہے لانگ پیٹ کی درد میدے کی بدحضمی اور کیا وغیرہ کو روکتا ہے اور ابھار کو بھی ختم کرتا ہے میدے کی گلیز ہوا کو خارج کرتا ہے بوک کو بڑھاتا ہے کوفت باب میں اضافہ کرتا ہے دردوں کو روکتا ہے جسم میں جتنی بھی دردیں ہوتیں ان کو روکتا ہے موسمی تبدیلیوں سے محفوظ رکھتا ہے دانتوں کو مضبوط رکھتا ہے سردی میں بند سانس کو یا تنگ سانس کی نالیوں کو کھولتا ہے اور نظام حازمہ کی خرابی کو دور کرتا ہے لانگ کے تیل کی مالش جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے لانگ اسابی کمزوریوں کو دور کرتا ہے لانگ کا پورڈر چاٹنے سے یا لانگ چوبانے سے کیا اور مطلی دور ہو جاتی ہیں لانگ ہیزے کی شدید علامتوں کو ختم کرتا ہے اور یہ چہرے کی جھڑیوں کو بھی ختم کرتا ہے یعنی یہ انٹی ایجنگ ہوتا ہے لانگ کا تیل انٹی بکٹیریل ہوتا ہے ایک قیمی تجزیے کے مطابق لانگ کے تیل میں کاربو ہائٹریٹس رتوبت اور پروٹین اور خام ریشہ اور مدنی مادے ہوتے ہیں لانگ میں وائٹامین سی اور اے بھی پایا جاتا ہے اور اس کی گزائی صلاحیت میں ایک سو گرام لانگ میں چار سو تیس کیلوریز پائی جاتی ہیں امیدہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس میں اپنی راکیمتی رائے کا زہاد ضرور کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے ملیں گے